اگر لاکھوں کروڑوں روپیہ کمانا چاہتے ہونا یہ ویڈیو ہماری پوری دیکھیں آپ کو الحمدللہ بہت ہی اچھا مشکرہ دیں گے اور گائیڈ کریں گے اگر بھر بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہونا اللہ یو برکاتہ امید کرتا ہے آپ سب بے خیریت سونگے اور یہ الحمدللہ میرے پاس ٹوٹل جو نا ایک سو بیس بکرے کی لات کھڑی ہوئی ہے اور اگر ہیڈ کے لیے سیزن لگانا چاہتے ہونا سیل پر سیز کے لیے الحمدللہ سارے بکرے زبدست اور موٹے تازے سارے صحت ماندے اور ایک سو بیس بکرہ ہے اور ٹوٹل ماشاء اللہ سے ان کی قیمت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو بھی بھی پہلو رابطہ کرے گا انشاءاللہ اور جتنے بکرے آپ کو چاہیے اگر ساری لات چاہیے سارے بھی آپ کو مل جائیں گے اور اگر ان میں سے کم بکرے چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور الحمدللہ لوگ عید کا سیزن لگاتے ہیں عید کے اوپر بکرے تیار کرتے ہیں اور لاکھوں روپیہ لوگ کماتے ہیں اگر ایک مثال ہے ان کی پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور تقریباً یہ فائنل فائنل جو ہے نا یہ پچیس پچیس ہزار کے آپ کو ملیں گے جتنے بکرے نظر آ رہے ہیں نا ایک سو بیس بکرہ ہے اس میں خسی بھی آئے ہیں آنڈو بھی ہیں سارے ہیں اور آپ کو جو ہے نا پچیس ہزار کا لیا ایک مثال ہے اور پانچ سے سات ہزار آپ کا خرچہ آ جائے گا زیادہ سے زیادہ سات ہزار آ جائے گا نا چھ سات مہینوں میں اور آپ کو تیس بتیس ہزار تک پڑ جائے گا ٹھیک ہے اور بتیس تک پڑ جائے گا عید کے اوپر الحمدللہ یہ بہت اچھا خاصا منافع دیتے ہیں بکرے کم سے کم ساٹھ ستر اسی ہزار تک تو آرام سے بھگ جائے گا ساٹھ ستر اسی ہزار کم سے کم اگر زیادہ محنت کی جائے اور الحمدللہ لاکھ لاکھ ڈیڑھے لاکھ بھی بھگتا ہے دو دو لاکھ میں زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہا کم سے کم ساٹھ ستر ہزار کا آرام سے آسانی سے سہل ہوتا ہے اس سال ویسے بھی بکرہ شاڑ ہے آپ بکرے پالے الحمدللہ اور گھر بیٹھے آپ ان کا منافع کریں ماشاءاللہ سے صرف آپ نے ان کو خوشک چارہ پانا ہے گندم اور توڑی چوکر کھل اور اسی کے اوپر ماشاءاللہ سے بکرے پلتے ہیں الحمدللہ بہت قادر اور وزن کرتے ہیں بکرے الحمدللہ اور جتنا آپ زیادہ بکرہ رکھو گے اتنا آپ کو زیادہ منافع آئے گا کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ دکان لگائی ہے کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ اس کا بھی منافع دیکھ لیں اور بکرے آپ رکھ کے دیکھیں اور اس کا بھی آپ منافع دیکھیں اب بار بار آپ کو گئے ہم نے یہی کام کرنا اور کام ہی کوئی نہیں کرنا اور اس میں کیا ہوتا ہے تین ٹائم ان کو کھانا ڈالنا ہوتا ہے بس آپ باقی فری ہو سارا دین اور محنت کے ساتھ اللہ پاک سواب بھی آپ کو ملے گا جتنا زیادہ عرصہ رکھو گے اور جتنا بکروں کو کھلاو گے اور تیار کرو گے لوگ بہت زیادہ اس کام میں لوگ کام کر رہے ہیں بکرے پال رہے ہیں اللہ آپ بھی بکرے پالیں اور الحمدللہ لاکھوں روپیہ گھر بیٹھے کم آ سکتے ہو کیونکہ ایک مثال ہے لوگ پردیس میں جاتے ہیں اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں وہی پیسے انہی کے اوپر لگا ہے پردیس میں جتنا دوسروں کی مزدوری کرتے ہو گھر بیٹھے آپ خود کار سکتے ہو اپنے گھر بیٹھ کے اپنے ماں باپ بہن بھئیوں سب کے ساتھ اور کیونکہ لوگ اتنا اگر کوئی بھی کام کار رہے ہو آپ دیکھیں یہ حلال کی نسل ہے الحمدلللہ اتنی جو بکری ہے جتنا زبہ کروڑوں کی تعداد ہو رہی ہے پھر کروڑوں کی تعداد آ رہی ہے لاکھوں کی تعداد ادھر سے جا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں الحمدللہ اتنا حلال میں برکت ہے آپ یہ کام کریں الحمدللہ آپ کو کام یہ سمجھ بھی آئے گا کوئی جھوٹوالا کام ہی نہیں ہے اس میں صاف سترا کام ہے بکرے پالیں ہر سال آپ گھر بیٹے اپنا پیسہ کمائیں ماشاءاللہ سے لوگ زیادہ تر یہی بزنس کرتے ہیں بکرے پالتے ہیں الحمدللہ لاکھ روپیہ کمائی کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کام میں جب آپ آو گے الحمدللہ آپ کے آنکھیں کھل جائیں گے اس کام میں کتنا برکت ہے اور برکت ہے اور کتنا آپ کو اس کام میں منافع ہے اور الحمدللہ لوگ بہت لوگ آ رہے ہیں اور مال ویسے بھی شارٹ ہے منڈیا شنڈیا گی ادھر تو ابھی ویرس کے وجہ سے کہیں پہ بھی نہیں لگ رہی ہمارے پاس تو ویسے بھی منڈیاں والا مال ہی نہیں ہوتا کیونکہ ادھر کی خود کی بریڈنگ ہے اور الحمدللہ ہم صرف میں نہیں ہوں ہمارے گاؤں والے سب رشتہ دار رل کے یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا کام ہے آپ بھی کریں اور دوستوں کو بھی کریں شوق کرو گے انشاءاللہ آپ کو تب جا کے پتا چلے گا اس کام میں کتنا برکات ہے لوگ کتنے لوگ کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی محنت والا کام نہیں ہے صرف خوراک ڈالیں اور تین ٹائم ان کو خوراک دیں پھر ان کے آپ گھر بیٹے فائدے دیکھیں آپ سیل پرچیز کریں اور کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو الحمدللہ دل کھول کے کریں الحمدللہ آپ بکرے پالیں اور بکروں کا حزن کرائیں الحمدللہ پھر ان کے فائدے آپ دیکھ سکتے ہیں بکروں کے ماشاءاللہ سے اور اس میں ہر بندہ یہ چیز شوق کر رہے ہیں کام کروبار کر رہے ہیں آپ لازمی کریں اور دوستوں کو بھی کرائیں انشاءاللہ سے اس کام میں الحمدللہ بہت زیادہ برکت ہے اور بکرے پال کے عید پہ سیل پرچیز کریں اور کیونکہ آپ کو شوق ہوگا نا الحمدللہ یہ مجھے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے پورے پاکستان میں کافی لوگوں کو شوق ہے میرا واتس اپ بھرا ہوا ہے اتنی کالیں آتے اتنے لوگ شوقین ہیں صرف سفر کی وجہ سے نہیں آتے ہمارے پاس دور ہے وہ کہتے ہیں اتنے دور کیسے جائے آپ سٹاک لیں پچاس سو بکرہ دو سو بغیرہ اپنے شہروں میں سٹاک رکھیں بکروں کے تو ہر بندہ آپ کے پاس ہے لینے کے لیے ہر بندے کو سہولت دیں اور اپنے شہروں میں جیسے فیصلہ باد لاہور پنڈی کراچی اور پشاوار کوئٹہ بلوچستان جتنے بھی شہر ہیں پاکستان کے گجرانوالا سیالکو ڈسکا گجران ہر شہر میں آپ بکرے رکھیں اور ہر شہر میں آپ ایک برانچ کھولیں سیل پر کیس کریں عید کے اوپر تیار کریں الحمدللہ آپ کو ایک تو ہوتی ہے بیچنے کی کوئی پرشان نہیں آپ روٹ کے اوپر نکالنا ہے دس دن پہلو یا پاند دن پہلو یا عید والے دن اسی ٹائم آپ کا چیک ہے ہر بندہ جو ہے نا پیسے دینے کے لئے تیار ہوتا ہے بکرے نہیں ملتے یہ راجنپوری کیونکہ شارٹ ہوتا ہے پورے پاکستان میں یہ راجنپوری بکرہ دوسری نسلوں کے ملتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں ملتی لوگ مہنگے مہنگے بکرے لیتے ہیں لیکن بکرے ملتے نہیں زیادہ تر راجنپوری شارٹ ہو جاتے ہیں کلر والے چینے میں مل جاتے ہیں جو راجنپوری بکرے کی الحمدللہ بہت چاہت ہے اور پورے پاکستان میں اور بہت لوگوں نے شوق کیا ہے الحمدللہ کربار کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ کے علاقے میں کام ہوگا راجنپوری بکرہ جہاں پہ بھی جاؤ گے نہ ادھر اتنا بکرہ شارٹ ہوگا نہیں ملے گا الحمدللہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سٹاک آپ بھی سٹاک بکروں کا رکھیں اور الحمدللہ لاکھ روپے کے آپ دھر بیٹھے کمائیں الحمدللہ اس کام میں جب آپ آوگے آپ کا ذہن فریش ہو جائے گا اور آپ کہوگے اس کام سے اور کام ہم نے کرنا بھی نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرح کا بکرہ ہمارے پاس آویلبل ہے اور جس ٹائم بھی آنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ آئیں اچھی چیزیں اور سستی کارگو ایک روپے کی بھی چیز نہ لیں کیونکہ کارگو میں کوئی دکھاتے کچھ ہوتا کچھ ہے آپ آئیں لائف دیکھیں چیک کریں اور چیک کر کے لے کے جائیں اپنی پسند کا جاننا اور جس طرح کا بڑا بکرہ چاہیے چھوٹا چاہیے یہ قربانی کا سیزن لگانے کے لیے یہ آٹھ نو دس یارہ بارہ مہینے کے بکرے اس میں کھیرے بھی ہیں دھوندے بھی ہیں اور ہر طرح کا بکرہ اس میں مجود ہے ماشاءاللہ سے اور ٹوٹل ایک سو بیس بکرہ سارے موٹے اور الحمدللہ صحت ماند اس میں ہلکا بگرہ کوئی بھی نہیں کھڑا لیکن کارگو سے بہتر ہے آپ اپنا بندہ بھیج دیں کسی کو بھیج دیں چون چون کے لے کے جائیں آپ اس میں چون ہوگے ریٹ اوپر ہو جائے گا اگر نہیں چون ہوگے بڑے چھوٹے آ جائیں گے اس میں ریٹ وئی ہوگا اگر چھوٹے لوگیں بائیس تہیس کا ملے گا اگر بڑا لوگیں اٹھائیس تیس چھبیس تہیس کا ایسے ملے گا کیونکہ لات میں الگ مزہ ہوتا ہے لینے کا اس میں بڑا چھوٹا سار آ جاتا ہے اور الحمدللہ میں تو یہی کہتا ہوں آپ سارے لیں آ دے لیں جس کی جتنی گنجائش ہو وہ اتنے بکرے لیں اور الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنے بکرے موجود ہیں اور جو بھی جتنا جلدی آ سکتا ہے انشاءاللہ سے آپ ہیں اور الحمدللہ اور اس کام میں جب آپ آگے الحمدللہ آپ کا دل بھی کچھ ہو جائے گا آپ کے علاقے والے یار دوست ہر بندہ شوق کرے گا اور وہ بھی بکرے رکھے گا یہ دیکھیں نا یہ خسی بکرے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہر طرح کا بکرہ موجود ہے جس طرح کا آپ دیکھنا چاہ رہے الحمدللہ اور لینا چاہ رہے یہ ڈالنے کی کیونکہ یہ خشک چارے کو پر جانور موٹا ہوتا ہے سبت چارہ ہوتا ہے خالی پیٹ برنے کے لئے اس کو خشک چارہ کھلائیں الحمدللہ محنت کریں اور محنت کا صلح دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے سارے وائٹ بکرے اور بلکل پیاری چیز الحمدللہ اور جتنا آپ کو زیادہ تداد چاہیے بکرہ انشاءاللہ سے آپ آئیں الحمدللہ سابر گوڑ فارم بیرا خازی خان میں اچھی چیزیں الحمدللہ اور سستی چیزیں ملتی ہیں اور یہ موٹے تازے اور صحت مند بکرے آج میرے کیال سے طریق جو ہے نا ستارہ ستارہ طریق ہے پتہ نہیں اٹھارہ ہے دوہزار بیس اور تیسرا مہین ہے اور ماشاءاللہ سے سارے اچھے خاصے موٹے بکرے کیونکہ سیل ہو جاتے ہیں نا ابھی ویسے منڈیوں میں اور سیل پر چیز کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے آپ آئیں انشاءاللہ سے اور جتنا آپ کو سٹاک چاہیے ہیں آپ کو سابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان میں الحمدللہ اچھی چیزیں اور سستی چیزیں انشاءاللہ سے آپ کو ہار ٹائم مل جائیں گی اور بکریوں کے لاتیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارے پاس بکرے ہو گئے جس طرح کا آپ جانور لینا چاہتے ہو ہار ٹائم جانور ہمارے پاس خوبصورت سے خوبصورت الحمدللہ اور بڑا بکرا چھوٹا بکرا جس طرح کبھی چاہیے قربانی کا بکرا انشاءاللہ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے راجنپوری اوریجنل اور سارے موٹے تازے ماشاءاللہ سے صحت مند بکرے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت لوگ شوق کر رہے ہیں الحمدللہ اتنے شوقین پڑے ہوئے حد سے بھی زیادہ لوگ میں پاس جگہ نہیں ہے لوگ کرائے کے اوپر جگہ لے کے ادھر فارم بنا رہے ہیں الحمدللہ اس کام میں آ رہے ہیں کیونکہ اچھا مشفرہ میں ہر بندے کو یہی مشفرہ دے رہا ہوں الحمدللہ ہمارے مشفرے کے اوپر لاکھوں کی تداد لوگ عمل کر رہے ہیں اور کربار کر رہے ہیں آپ لازمی کریں اور جب آپ یہ کام میں آگے الحمدللہ آپ کو بہت بہت منافع ہوگا جو میں نے ریڈ بتایا نا یہ کوئی نہیں ریڈ بتایا گا کیونکہ کھلہ ہم کھلہ باتیں ہم کرتے ہیں منڈی میں جاؤ گے چالیس کہے گا کوئی پچاس کہے گا کوئی پینتیس کہے گا کوئی تیس پھر ڈرامے باز یہ کرتے ہیں جو چیز ہے کھلہ ہم کھلہ میں نے بتایا یہ بڑا بگرہ چھوٹا بھائیس اٹھائیس کا آپ کو اور بھی اچھا چھے مشفرے دیتے رہیں گے